پروسیجر سارا شروع ہوگا لیکن میں وہ پروسیجر نہیں دکھاؤں گا بہت تکلیف دے عمل ہوتا ہے تو میں دکھاؤں گا نہیں مناسب نہیں ہے یہ جو بھی صورتحال ہے نا یہ جائز ہے یہ کام کرنا اس کے اوپر فتوہ موجود ہے اگر کسی کو فتوہ چاہیے ہوگا تو میں ڈسکرپشن میں اوفیشل ویب سائٹ کا مدرسے کی جو ہے نا وہ لنک ڈال دوں گا فتوے کا نا کافی لوگوں نے تانے دیئے کافی ٹانڈ بازیاں کریں کافی جو ہے نا وہ گرانے کی کوششیں لیکن ایک ویڈیو کلپ میں دکھانا تو بہت آسان ہوتا ہے ایزا کانٹینٹ کریٹر ویڈیو بنا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو کٹل مارکٹ کراچی اینڈ ایکیو کٹل فارم بھائی کھور کٹنگ چل رہی تھی آپ کو پتا ہے تو آج ڈی ٹو ہے اس کا آج جانور کل ہو گئے تھے آج جانور آج ہو چکے ہیں لگے گرم سے لیکن ایک چیز اور ہے کہ ایک بچڑی ہماری جس کے آج سینگ بن رہے ہیں تو وہ بچڑی کے سینگ کیوں بن رہے ہے وہ ساری ریٹیلز میں آگے آپ کو بتاؤں گا اور بچڑی بھی کافی ٹائم سے دکھائی نہیں تھی ہیڈن تھی تو وہ آج ریویل بھی ہو رہی ہے سینگ بننے سے پہلے حالانکہ ونڈا نہیں کھلایا اس کو سینگ بننے کی ویسے گرائیں گے اس کو اس لئے ونڈا بغیرہ نہیں کھلایا پانی نہیں پلایا صبح کا ونڈا کھائی بھی ہے لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ بچڑی آہ میں نے کہا کہ آخری بار آپ کو دکھاؤں گا سینگ بننے سے پہلے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے تین چار پانچ دنوں میں چار پانچ نئے جانوار آئے ہیں نیوٹریز ہوئی ہیں ان کو میں صحیح سے دکھائی نہیں سکا ہوں ایک ہی بچڑی میں نے وہ دکھائی تھی گلابی ناک میں جلال چشمے میں بچڑی ہے اس کا نام کے سجیشن بھی اچھے اچھے آئے ہیں تو وہ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کشمش ایک بہت اچھا سجیشن آیا تھا وہ سوچ رہا ہوں میں کوکو مو سوچ رہا ہوں اور ایک بچڑا کل آیا تھا نیا پنجاب سے اس سے اس کے پہلے بھی د ایک بچڑا ایک بچڑی آئے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ریویل کرنے ہیں نیکس انشاءاللہ اپ ڈیٹ میں وہ ریویل کردیں گے نیوٹریز آج جو ہے وہ آپ کو جس بچڑی کے سینگ بننے والے ہیں وہ دکھاتے ہیں ٹھیک ہے نا باقی پلائی سلوٹس ابھی اویلیبل نہیں ہے جو ڈیلی بیسیس کے اوپر مجھے لوگ میسیجز کر رہے ہیں واتس ایپ کے اوپر کہ بھئی ہم نے فلان جانور خرید لیا ہے یا منڈی سے خرید لیا ہے فارم سے خرید لیا ہے تو آپ کے پاس چھوڑوا دیں دو مہینے کے لیے ایک مہینے کے لیے یا اگلے سال کے لیے تو دیکھیں پلائی سلوٹس ابھی اویلیبل نہیں ہے فل بھر چکا ہے فارم ٹھیک ہے ایسا ضرور ہے کہ کوئی جانور یہاں سے جائے گا میرے فارم سے تو میں ابھی کیونکہ اگلا مائی کا مہینہ ہے مائی کے مہینے سے جانور جانا شروع ہو جائیں گے بلکہ انفیک ابھی دو تین نن میں ہی میرا سب سے پہلا جانور ایک جو ہے نا وہ جانے والا ہے قربانی لور کے گھر پہ تو وہ انشاء اللہ جیسے جیسے جانور یہاں سے جاتے جائیں گے کنڈے خالی ہوتے جائیں گے ویسے ویسے پلائی سلوٹس اویلیبل ہوتی جائیں گی لیکن فیلال ابھی جو ہے نا وہ سلوٹ اویلیبل نہیں ہے بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہیں کہ وہ منڈی جا کے خریداری کر رہے ہیں یا کسی فارم سے اس ذہن سے کہ مضامل بھائی کے پاس ہم چھڑوا دیں گے تو بھائی اگر آپ کہیں بھی خریداری کر رہے ہیں اس سے پہلے مستر رابطہ کر لیں پتہ کر لیں کہ جگہ ہے یا نہیں ہے اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ آپ ہمارے پاس بھی ماشاءاللہ جانور موجود ہیں تو اچھی رینج کے جانور ہیں تو وہ آپ آئیں آپ کو ہمارے پاس بھی جانور چاہیں تو پرچیس کر سکتے نہیں تو بھار والا سسٹم میں نے آپ کو ڈیٹیلز بتا دیا باقی لمبی کیے بغیر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لائک این شیئر کریں کیٹر مارکٹ کراچی سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ چلیں جی بسم اللہ کر رہے ہیں میس ملکہ سے ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے کھ� فل سلوٹو والی جھالر صحیح ہے فل بہترین سینہ اور ایک نظر میں ذرا سلامی اور یہ پیچھے کمر رانے وغیرہ اور یہ بچڑی آئی تھی ہمارے پاس صحف اللہ بھائی کی افغانیوں سے انہوں نے پرچیس کی تھی آگئی فل فریم میں ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے صحیح ہے تو خالی پیٹے بچڑی صبح کا وندہ کھایا ہے اور ابھی دوپیر کے چار بجرے ہیں اور دوپیر کا وندہ بھی اس نے نہیں کھایا خالی پیٹے میں بغیر پانی پلائے بغی دوپیر کسی چیز کے بغیر وندہ کھلائے ویڈیو بنا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ بچڑی کی ابھی بننے والی ہیں سینہیں تو بچڑی آپ کو ریویل کر رہا ہوں یہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ خالی بچڑی آئی تھی ہمارے پاس افغانیوں کے پاس سے انہوں نے پرچیس کری تھی افغانی بھائیوں سے اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے ہر بندے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے پالنے کا تو جو ہمارے افغانی حظرات ہیں وہ ٹکڑے کے اوپر پالتے ہیں جس سے جان دنور جو ہے وہ پھولا پھولا بہت ہوتا ہے ہوا بہت ہوتی اس میں تو آتے کے ساتھ ہی پہلے مہینے بچاری کی ہوا جو تھی وہ نکل گئی تھی اور نمونیا میں آگئی تھی لیکن میں کہتا ہوں کہ آتے کے ساتھ ہی یہ بچڑی جو ہے نا وہ پہلے مہینے ہی نمونیا میں آگئی تھی بیمار ہوئی تھی ساری ہوا اس کی نکل گئی تھی دوبارہ جو ہے ٹکڑے پہ پالاوہ مال جب دلیا کے اوپر اٹی کے اوپر آتا ہے تو ٹائم لیتا ہے سیٹ ہونے میں بھی اور اس کی جو ہوا ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے لیکن کیا پلی ہے بچڑی اللہ پاک نظر بچ سے بچائے یقین کریں امید نہیں تھی کہ بچڑی اتنی پل جائے گی سیف اللہ بھائی کا میں نصیب کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے اتنی بہترین اتنی بہترین یعنی کہ میرے فارم پہ جو بچڑیوں میں اگر میں بولو نا کہ ٹاپ فائف بچڑیوں میں جو پلی ہے وہ یہی بچڑی ہے ملکہ ماشاءاللہ اور اگلے سال کا بھی ان کا ارادہ ہو رہا ہے کہ شاید اس کو اگلے سال بھی روک لیں پہلے سال کی یعنی کہ سات آٹھ مہینے کی میکسیمم یہ پلائی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے اور خالی بچڑی سے ٹھیک ہے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے اللہ پاک کے کرم سے جس کے سم کی بچڑی تیار ہو گئی میں ذرا کمر بھی آپ کو دکھاؤں اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو ونڈا ابھی آج نہیں کھلایا بغیر ونڈے کے ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی صیف اللہ بھائی نے بولا ہے کہ اس بچڑی کے سینگ بنواد ہیں مضمل بھائی آپ اور کیونکہ اس بچڑی کی ایک سینگ کا جو ہے نا وہ خول نکل گیا ہے تو چھوٹا بڑا ہو گیا ہے سینگ لیفٹ والا اگر آپ اس کا سینگ دیکھیں تو وہ چھوٹا ہے اور رائٹ والا سینگ جو ہے وہ اس کا بڑا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ بنواد ہیں حالکہ میں نے پہلے بھی ان کو بنا کیا تھا اور ابھی بھی میں نے بولا کہ مسئلہ نہیں ہے لیکن انہوں نے بولا یار تھوڑا سا اب اس کے س ہل بھی رہا ہے پتہ نہیں اس نے کھرلی میں ٹکر ماری ہے کیا کیا ہے اپنے آپ کو تو اس ویسے وہ سینگ تھوڑا سا اس کا ہل بھی رہا ہے اس ویسے اس کی سینگ منانا ضروری ہوگی ہے کہ ایسا نہ ہو وہاں پہ جب وہ اپنے گھر لے کے جائیں تو وہاں پہ سینگ مزید مار کے سینگ توڑ لے تو اس کے ابھی جو ہے وہ آج سینگ بن رہے ہیں تو اسی وجہ سے جو ہے نا اس کو ونڈا نہیں دیا ہے کیونکہ بھی بچڑی کو لٹایا جائے گا گرایا جائے گا اس کے بعد پھر جو ہے نا سینگ بننے کے بعد اس کو پھر آج ونڈا دیا جائے گا یہ صورتحال ہے تو آپ لوگوں نے یہ بات مجھے لازمی بتانی ہے کہ بچڑی کی پلائی کیسی لگی کوشش کروں گا اگر کوئی اس کا بیفور کا کلپ ملے گا لازمی دکھاؤں گا بے انتہا بے انتہا بہترین پلائی اللہ پاک نظر بچ سے بچائے جو بچڑی پلی ہے نا دل سے جو ہے نا وہ خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ماشاءاللہ لازمی بولیے گا اور اتنا خوش ہیں صحف اللہ بھائی once again کہ وہ اس بچڑی کو اگلے سال پر لے جانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ بچڑی وہ ایک سال اور پلوائے میرے پاس نا ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے گھر تو وہ لے کے جائیں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر ان کا دل نہ بھرا تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو واپس لے کر آ جائیں بقرائید کے بعد لیکن let's see what happens یہ ہو سکتا ہے اسی سال ہو جائے تو اب ذرا چلاو ہاں چلاو چال وال دکھاؤ چال کی ذرا ویڈیو دکھاؤ ماشاءاللہ 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 یار اتنی دل سے خوشی ہو رہی ہے نا آج کل جو میں اپنے جانور ریویل کر رہا ہوں ویڈیوز بنا کے کہ پچھلے سال اس طرح کے جانوروں کی ہم ویڈیوز خالی بنا رہے ہوتے تھے بڑے بڑے فارمز کے اوپر آج اپنے ہی فارم پہ ماشاءاللہ اسکریچ سے ایسے ایسے جانور ماشاءاللہ پل کے اللہ پاک نے تیار کر دی ہیں ہیں اور ان کی ہم جب ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس کا ایک الگی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرا ایک ایموشنل لیول کیا ہے موٹیویشنل لیول کیا ہے میرا میں آپ کو بتا نہیں سکتا اتنا دل سے خوشی ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیونکہ کافی جب فارم بھی سٹارٹ کیا تھا نا تو تب سے ہی اور اس کے بعد درمیان میں بھی کافی لوگوں نے تانے دیئے کافی ٹانڈ بازیاں کریں کافی جو ہے نا وہ گرانے کی کوششیں کی اور خاص کر یہ بات ہے کہ پلا پلایا مال وغیرہ تو یہ بچڑی بھائی کوری آئی تھی ہمارے پاس اسکریچ سے پاڑی ہے اللہ کے کرم سے صحیحے پلا پلایا مال کی بھی ماشاءاللہ سے قدر کری اس کو اور بہتر پلا ماشاءاللہ اور جو اسکریچ سے مال آیا اس کی بھی قدر کری اللہ پاک کے کرم سے جو نسلی مال تھا وہ بھی پلا جو کم نسل میں تھا نسل میں اتنا خاص نہیں تھا وہ بھی بہت اچھا پلا اب یہ بچڑی بھی دیسی بچڑی ہے چولستانی کے اندر آ جائے گی لیکن یہ بچڑی برامن تو نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ سے اس کی جو ہے وہ برپور اچھی پلائی ہوئی اچھے سے اللہ کے کرم سے جائے نا یہ اس نے کھلائی پلائی اپنی اچھی کری ہم نے اللہ کے کرم سے کسی قسم کی کوئی اس میں وہ نہیں کری دو نمبری وغیرہ یا کوئی پیسے بچانے کا چکر وغیرہ یا اس کی کوئی وہ پندے میں تو اللہ کے کرم سے ماشاءاللہ بہت اللہ پاک نے بہترین ریزل دیا ہے باقی سیف اللہ بھائی آئیں گے تو میں جو ہونا ان کا ریویو بھی آپ کو لے کے دوں گا کہ وہ کیسے ہیں مطمئنے کے نہیں ہیں باقی یہ ابھی میرے خیال سے ابھی اس کی آخری ویڈیو ہوگی اس لئے میں بڑی لیندی ویڈیو بنا رہا ہوں صحیح ہے اس کے بعد اب اس کے سینگ کر جائیں گے تو دو مہینے تک پھر یہ بچڑی نہیں دکھاؤں گا پھر جب ریکاور ہو جائے گی سینگوں سے تو ہی دکھاؤں گا حالانکہ یہ ٹائم نہیں ہے سینگیں بنوانے کا لیکن ون سکنڈ وہی بات ہے کہ ایک سینگ اس کی اس طرف سے اتر گئی ہے اس وجہ سے وہ مجبوری بھی ہے کیا کر سکتے ہیں یہ سارا سینگ ہے ایک سیکنڈ بعد ایسی کھڑا رکھو میں ایک 360 اینگل میں بچڑی دکھا دوں ماشاءاللہ 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 بھائی آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ بھائی کیسی لگی ملکہ کی پلائی اللہ پاک نظر بچ سے بچائے اور ہمارے پاس ایک بچڑی ہوتی تھی ہنی آپ کو یاد ہوگا جس کا بہت بڑا سینہ تھا تو اس کا سینہ بھی اتنا تو نہیں بنا پہلا سال ہے صحیح ہے ایک سیزن گزارا ہے اس نے لگے اگر یہ اگلے سال تک رک جاتی ہے تو مجللہ کی ذات سے امید ہے یہ بھی انشاءاللہ بڑا سینہ انشاءاللہ گرا دے گی اور کمر دیکھ لو تو کندوں کے پاسے دیکھ لو سلامی دیکھ لو ہر طرف سے نا بچڑی میں کوشش کرتا ہوں ہاں یہ دیکھیں یہ ذرا گولائیاں دیکھیں آپ لو ماشاءاللہ 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 بھائی یہ ایک ویڈیو کلپ میں دکھانا تو بہت آسان ہوتا ہے ایزا کانٹینٹ کریٹر ویڈیو بنا کے لیکن اس کو پالنا اس گولائی کو لانے کے لیے جو پورا سال ایک محنت ہوتی ہے بہت مشکل ہے جب انسان خود کسی چیز کے اوپر اترتا ہے میدان میں اترتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کمر کی گولائی کو لانے کے لیے اور اس سرہ سے سینہ وغیرہ اور اس کے سم کے پاسے نکل رہے ہیں بچڑیوں کے بہت محنت ہے اس کے پیچے بہت محنت ہے یقین کریں اور سب سے بڑی بات محنت کے بعد نصیب بھی ہوتا ہے صحیح یہ تو صیف اللہ بھائی کا نصیب ہے ٹھیک ہے ان کے نصیب سے بچڑی بہت اچھی پلی ہے اللہ کے کرم سے اور اس کو لپک مزید چارچان لگا ہے میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ بس میں ویڈیو لمبی لمبی اس کی بناتا رہا ہوں کیونکہ بھائی اس کے بعد مجھے پتا ہے میں دو 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 دھائی مہینے تک وقری تک شاید اس پشڑی کو نہیں دکھا سکوں گا آپ لوگ بتائیے گا آپ کو ملکہ کیسی لگی اس کی پلائی کیسی لگی اب یہ ہے کہ بس سینگے بنانے کا عمل وہ مناسب نہیں ہے دکھانا بڑا سخت عمل ہے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی وہ عمل بڑا تکلیف دے ہوتا ہے تو دکھانا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے وہ میں دکھاؤں گا بچڑی اگر جلدی ریکوور ہو گئی مہینے بر میں اللہ نے چاہ کر ریکوور ہو گئی تو بچڑی انشاءاللہ پھر میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا ریکوور ہونے کے بعد ٹھیک ہے بھائیہ تو لے جاؤ اب اس کو شروع کرو سینگے بنوا پھر اس کو برنڈا کھلاو ٹھیک ہے یہ سارا سین ہے لے جاؤ بھائیہ ماشاءاللہ 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 یہ دیکھیں آپ لوگ ایک یہ والی اس کی جو سینگ ہے یہ یہ بڑی ہے اور اس والی کے اوپر سے خول اتر رہی ہے اور وہ ہل بھی رہی ہے بسکلی نا یہ والی سینگ نا یہ اس کی ایسے ایسے پکڑو نا تو یہ ہل رہی ہے تو اس لیے صحیف اللہ بھائی ڈر رہے ہیں کہ بھائی ایسا نہ ہو یہ این عید کے موقع پہ گھر پہ جا کے ٹکر گئی مارے اور ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہے نا وہ توڑ کے گرا دے اس وجہ سے جو ہے نا پھر وہ تھوڑا سا ایوائٹ کر رہے ہیں کہ جو ہے نا بس اس کے ابھی سے بنوالو جو بھی ہے دو مہینے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہتے ہو وہ یہ ہیل کر جائے گی یہ سارا سین ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ خالی پیڑ میں بھی بچڑی کتنی پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویسے بھی کوک خالی ہونے سے جو جانور کی پلائی ہے وہ کبھی بھی جج نہیں ہوتی وہ تو اس کی جو کمر ہے اس کے پاسیں ہیں اس کی گردن ہے اس کا سینہ ہے سلامی ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں رانے ہیں دستیاں ہیں شولڈرز ہیں یہ ساری چیزیں دیکھ کے کوئی پلائی کی ججمنٹ ہوتی ہے پیٹ تو ظاہری بات ہے جب خالی ہے ونڈا خائے گا جانور تو بھر بھی جائے گا اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ابھی اس کو کھلا نہیں سکتے کیونکہ ابھی اس کو گرائیں گے تو اس لئے اس کو بھی ونڈا نہیں کھلا سکتے